اکل تو یہ کہتی ہے کہ رات کے چھوٹے سے حصے میں رب کا محبوب ارشو پہ جاتا ہے اور واپس بھی آ جاتا ہے کنڈی کھڑک رہی ہے پانی چل رہا ہے بستر گرم ہے یہ اکل تسلیم نہیں کرتی لیکن رب یہ کہتا ہے میرے بندے یہ میرے محبوب کا سفر نہیں سیر ہے اگر سفر کروں تو وہ بھی تیری سمجھ میں آنے والا نہیں یہ تو سفر ہے آگے اللہ رب العالمین نے جب میرے اور آپ کے آقا کو محراج کروایا نے تو میرے اور آپ کے آقا حضرت امی حانی کے گھر لیٹے ہیں اور حضرت جبریلی امین جا کے دستک دیتے ہیں اور حضور کو بلاتے ہیں اور کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کو چوما اور چوم کے آپ جب اٹھے یہ ایک لمبی بات اگر میں اس طرف جاؤں تو آنگے فرمایا جب حضور اٹھے میں بھی گفتگو ہوئے تو حضرت جبریل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّ اللَّهَ حَشْتَقَ جا کے میرے محبوب کو کہنا کہ تیرا رب تیرے دیدار کا مُشتاق ہے تیرا رب تیرا دیدار کرنا چاہتا ہے تو پھر جا کے میرے محبوب کے تلیوں کو بوسا دینا اور میرے تلووں کو میرے محبوب کے تلووں کو جب بوسا دے گا میرا محبوب جاگ جائے گا اور پھر کہنا کہ میرا رب تینوں ویکھڑا چاندہ ہے تینوں تکڑا چاندہ ہے اور ادھر رب جو ہے نا وہ خود کہہ رہا ہے کہ اے میرے محبوب میں تیرے دیدار کا مشتاق ہوں اور ادھر حضرت موسیٰ رب کی بارگاہ میں التجاہ کر رہے ہیں اور بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ اے مالکہ میں نو اپنا مکھڑا وکھا دے میں نو اپنا چیرہ وکھا دے حضرت موسیٰ اللہ نبی اے نا رب دی بارگاہ ایک ورینی دو ورینی کئی ورینی ارزاں کی تیا مالکہ اپنا چیرہ وکھا دے مالکہ ایک ورینی تینوں تکڑا چاندہ رب العالمین نے کیا کوئی منونی ویکھ سکتا رب نے متلکن کیا اے موسیٰ لن ترانی موسیٰ اے موسیٰ تو منونی ویکھ سکتا جدو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسرار کیتا بار بار توئی تور پاڑتے اللہ رب العالمین نے فرمایا اے موسیٰ اس پہاڑ وال دو تکڑائیں جو ہی تکے گا میں نہیں تجلی نظر آئے گی رب نے اپنی ذات تجلی نہیں نازل کی دی صفاد تجلی اور صفاد تجلی بھی نہیں بلکہ اداعکس اس پہاڑتے جدو پایا حضرت جبریلی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جدو پہلی واری ویکھیا جو ہی ویکھیا تھے آپ بہوش ہو کے گر پہ جو ہی آپ اٹھے ہوش آیا رب دی بار کا بتاتھ جوڑے کیا مالکہ میرے کل گلتی ہو گئی میں تیج استجو کرنی نہیں سی میں سوال کرنائی نہیں سی میں نو پتہ ہی نہیں سی ادھر حضرت موسیٰ نے ادھر میرے تیرے آقا نے ادھر بڑا عرصہ داوتا ہوئی ہیں بڑی عرصہ زاریاں ہوئی ہیں پھر رب نے دیدار کروایا اور آخر تھے میرے رب نے کیا ہے میرے موسیٰ بے شک میں دیدار کروا رہیاں لیکن تو میرے دیدار دیتاب نہیں لاسکیں گا حضرت موسیٰ تاب نہ لاسکے لیکن ادھر حضرت جبریلی آمین میرے آقا دیکھو لازرون دینے آکے عرض کر دینے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ حشت کا علاہ لکائی کا یا رسول اللہ یا رسول اللہ میرا رب تو انہوں ویکھنا چاندہ ہے رب تو ادھر دیدار کرنا چاندہ ہے رب تو ادھر دینال ملقات کرنا چاندہ ہے اس طرح دی ملقات نہیں جویں پہلے ہوئی ہے بلکہ اس طرح ملقات کرنا چاندہ ہے رب آمن سامنے بے کے کلنا کرنا چاندہ ہے حضرت موترم جد ودرت جبریلی آمین حضور نو جگایا براکتے سفر کے سفار کیتا اس لمبے چوڑے سفر نو بیان کردانی میں اتے مختصر کرنا کردانا جدو رب العالمین نے میرا آج والی رات حضور نو بلانا چایا عرش مولا تے رب العالمین نے حضرت جبریل امین نو کیا اے جبرائیل آج عرشانو سجا دینا آج ساریا عرشانتے چراغان کر دے آج جنتاں والیا نو بھی سجا دے آج ساریا ہورو غلمانو پیغام دے دے کی پیگام دے دے اللہ رب العالمین کیا کہ آج ساریا نو پیغام دے دے کہ میرا مابوب اون والا їх آج اون والا جد صدقے میں ساری کائنات بڑائیے آج اون والا جد صدقے رب العالمین بھرمارہ میں عرش بڑائیے لہو بڑائیے کرسی بڑائیے اے سارا کائنات بڑائیے اے جبریل ایمین جدو حضرت جبریل ایمین نے ارشان دے ہوتے منا دے کہتے ہر پاسے جا کے دسیاج حضور آ رہنے آج رب العالمین دا معبوب آ رہے آئے تے ارشان تے عظیم خوشیاں نے کیونکہ ارشان والیاں نے جدو دے سنی آئے کہ اے رب بڑا معبوب جنہو رب العالمین سب تو زیادہ جڑا معبوب ہے اوہ محمد عربی دیزا یا رسول اللہ یا علی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی زندہ بات زندہ بات زندہ بات زندہ بات زندہ بات زندہ بات حضرت جبریلی آمین نے امبیاء دی جماعت رومی پیغام دے دیتا اولیاء دی جماعت رومی پیغام دیتا جویں بائی ساجت سا پڑھ رہے سن رب العالمین امبیاء نوکیا تسی صفہ بن کے کھلو جاؤ اولیاء نوکیا تسی رامہ مچ پیجاؤ آج میرا دولہ آن والا ہے آج ارشاندہ تاجدار آن والا ہے اللہ رب العالمین نے اپنے مابو باست چراغان فرما دیتا نعرہ تکبیر موسیقی موسیقی تشریف رکھو بیٹھو بیٹھو ان ساڑھے مطلب دے بندے آگئے ان انشاءاللہ دونوں یا چار ان اور زاؤکتہ زاؤکتہ بھائی عاشق صاحبین دے دس منٹ زاڑے تکاوٹ لائے حضور دے ذکر نال جڑی تکاوٹ لیندی کسی اور شاہی نال لائے نہیں سکتے کیونکہ وہ جنون اور جلوہ وہ جذبہ جڑا ہے تکونا یہ ساڑے کئی تینی نویچو زیادہ تا امرکستار صاحب بیٹھے نا دن وہ اترنے میں جلاؤں دیسا نا اتنا اتنا لمبا جناب سفر کرنا تے پھر جدو اللہ بیق دا نعرہ لگ دا سی تساری تکاوٹ دور اے حضور دے عشق دا جذبہ یعنی حضور دے محبت ہی ہے جڑی لاورتو لائے کے فیض آباد تک اور لاورتو لائے کے وزیر آباد تک لیا گی بھرکہ پیدر بات اچھ گلنا ہوں سن ان گل میں کر رہے ہیں کہ رب العالمین نے حضرت جبریلی امین نو حکم دیتا کہ جبریلی امین جا عرشانو سجا دے آج میرا محبوب آنوالا ہے آج میں راج دی رات ہے نا تے جا عرشانو سجا دے آج میرا محبوب آنوالا ہے حضرت جبریلی امین نے منادی کر دیتا اعلان کر دیتا ارشان تے اعلان ہوئے فرشیاں تے تے کئی مربانی سین حضور والا حضرت فرمان دے نے اے ساڑھے ہوتے مربانی ہوئی کہ حضور نو یہ جان پسند آگیا اے حضور نے ساڑھے ہوتے احسان کیتا کہ حضور نے دنیا دا انتخاب کیتا اگر رب کو لی اپنے محبوب نو رکھ لندہ تا سیکھی کر سکتے لیکن جدو حضرت جبریلی امین نے ارشان دے ہوتے اعلان کیتا کہ آج ارشان دا دولہ آرہ ہے ارشان دی جتنی میں بھوراں غلماں انبیانیاں اروا اور اولیادیاں اروا او تے اس چیز دیاں مشتاق سن منتظر سن قدو نیاں کیونکہ جنتان دے ہوتے لکھے آ محمد اخمن اے نام پڑھ بڑھ گئے ارسا درازتوں انا دیئے خیص یہ کہ قدو اے دولہ آوے گا ارشان دا دولہ بڑھیں گا تا سی رابط مابون حضرت جبریل امین نے نو میرے رب نے گویا شایر جی زبان میں اس طرح حکم دیتا فرمایا صفان بن کے کھلوڑا نبیانے راما ملک بیڑا بلیانے صفان بن کے کھلوڑا نبیانے راما ملک بیڑا ولیانے محبوب دا سارے ارشیانوں اجدیدار کرایا جانائے محبوب دا سارے ارشیانوں اجدیدار کرایا جانائے حضرت موطرم جدو میں رہتے ترے آقا نو رب العالمین نے حضرت جبریل امین نظریعہ میرا آج والی رات رب نے ارشانت بلایا اپنے قول بلا کہ رب العالمین کیسی جگہتے جدو جبریل امین پہنچے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب نے ہر چیز دیکھ حد مقرر کی تیے اے میرے آقا جبریل امین اس طوقے نہیں جا سکتا میری آقا نے پچھیا وجہ کیے فرمایا حضور اگر میں اس طوقے جاواں گا میرے پر جل جانگے حضور میرے پلے کچھ نہیں رہماں گا اتھے میرے پیر و مرشد حضور خاجہ محمد کمردین سیالوی رحمت اللہ علیہ آپ فرماں دینے میں اگر محبت دیکل کرا اگر اس دن جبریل امین یہ کہہ دین دے اے حضور میں تو اڈے نال جانا جانداما میرا رب کچھ بھی نہ کردہ اس دن جبریل امین سردیاں کھانا الحضور دا دیدار کردہ اس دن سردیاں کھانا رب العالمین دا دیدار رو جانا سی حضرت جبریل امین جدو کیا حضور میں اس طوقے نہیں جا سکدہ پھر حضور نے کعبہ کا حسینیاں منزلان تیہ کردے ہویا جدو میرے تے تیرے آقا رب العالمین دے سامنے آئے رب رب دے ماہبوب ماہبوب دے سامنے بیٹھائے جدو رب العالمین اس ملاقات دی مثال اللہ رب العالمین عرب ماندی والی دیتی ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا اے میرے محبوب دے صفر محراج سنن والے ہو اے میرے محبوب دا واقعہ محراج سنن والے ہو جو میں عرب ماندیاں دوا کبیلی اندر جدو انا دی سلا ہو جاندی سی انا دا طریقہ کارے سی ایک کمان لے کے ایک تیر نو پھینک دے سن اور ساری دنیا نو پیغام دے دے سن آج دو سے دو نہیں بلکہ ایک کام رب العالمین نے قرآن دے اندر اعلان فرمایا فرمایا فکانا کعبہ کا حسین یا ودنا رب نے فرمایا میں اپنے معبوب تو اتنے قریب ہو گیا اتنے قریب ہو گیا جو میں ایک تیر تے کمان زندہ بات زندہ بات زندہ بات زندہ بات زندہ بات زندہ بات فرمایا میں اپنے معبوب تو اتنے قریب ہو گیا جو میں تیر کمان دا فیصلہ ہوں دائے رب العالمین نے تائیں تھے میرے دوستوں اے میراج تھے جنا لوگ آئیں اتراز کی تھے اُنا عقل ہوتے توڑ لیے ساری گار لیکن عقل والیاں دی عشق والیاں نہ نہیں بڑھ دی تائیں تھے کسے عاشق نے کیا خوب کیا کہ عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں زو کے جنو عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں زو کے جنو عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا اور کسے پنجابی نے شہر نے کیا خوب کیا کہ رہ میراج سی راز محبتان دا نیسی کسے دی سمجھ وچے آن والا وہ سجیہ طالب دے گیا مطلوب اتھے جبرائی سی صدل جان والا بازیاں آنکھ آنکھ میں گیا بنا دربازیاں تے عرشت جان والا ابر عقلوں کی یہ دخل تھے جانے جان والا فرمایا فرمایا عقل کی یہاں بات ہی نہیں ہے یہاں عشقی بات ہو رہی ہے واقعہ محراج ایسا واقعہ ہے رب نے اپنے محبوب کو سب سے بڑا جو مجزہ عطا کیا ہے وہ قرآن کا مجزہ عطا کیا ہے اور قرآن کے بعد رب العالمین نے سب سے بڑا مجزہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو محراج والا عطا کیا ہے اور محراج کو سمجھنے کے لئے قرآن کو تو سارے مان رہے ہیں سارے مان رہے ہیں جو مسلمان ہیں وہ سب قرآن کو تو سب کا اتفاق ہے لیکن محراج پہ جنہوں نے قرآن کو سارے مان رہے ہیں لیکن محراج کو عشق والوں نے مانا ہے عدب والوں نے مانا ہے محبت والوں نے مانا ہے اور زور سے پیار کرنے والوں نے مانا ہے حضرت جبریل امی